فرقوباد جلے میں آلو کی پیداوار سے لے کر بکری تک کسان پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کسانوں کا رونا یہ ہے کہ پرتیک بگاہ میں لگت سے کم رکم وصول ہو پا رہی ہے ایک بگاہ میں لگ بگ پندرہ ہزار روپے کی لاغت لگ رہی ہے اس سے بڑی مشکل سے آلو کی فصل بیج کر اتنا ہی پیسہ وصول کر پاتے ہیں ادھر سانسد مکیش راجپوت نے کسانوں کے زکمک پر نمک ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ چار سو سے پانسو روپے آلو بک رہا ہے یہ کسانوں کے لیے کافی ہے اس ریٹ میں آلو بکنے سے کسانوں کو کوئی گھاٹا نہیں ہوگا کیونکہ آلو کی پیداوار بڑی ہوئی ہے پھر بھی آلو سرکار خرید رہی ہیں دوسری طرف یو پی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ یوگی سے جس ادھکاری کی شکایت کی جاتی ہے ان کے کارلے سے اسی ادھکاری کو جانچ سونپ دی آتی کیونکہ میں نے بی ایسے کی شکایت کی تھی اس کی جانچ اسی کو سونپ دی ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ دوسری کی اپنی جانچ کرتا ہے سانسد نے کہا ہے کہ سپا سرکار کے سمیں جو آدھکاری جلے میں تینات ہے ان کی سوچی مکہ منتری کو سونپ جا چکی ہے کیونکہ ہر طرف جنتہ پریشان کوئی بھی گھٹنا کا صحیح خلاصہ نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے ان کو جلے سے ہٹانا ضروری ہو گیا ہے آکھر سانسد کا چھلکہ درد یوگی سرکار میں ادھکاری اپنی منمرضی کا کام کر رہی ہیں پیڈیت جنتہ ادھکاریوں کے کارلوں کے چکر لگا کر پریشان ہے بھاجبہ کو جس کارن جنتہ نے چنا ہے لیکن ادھکاری ہماری بھی بات نہیں مان رہے ہیں کیا سپا سرکار میں صرف نیتاؤں کی کام ادھکاری کرنے کے بعد جنتہ کو پریشان کرتے تھے اسی مانسکتہ سے کام ہو رہا ہے جو ہم کو پسند نہیں ہے پہلے جنتہ کا کام ہونا چاہیے پھر نیتاؤں کا جس سے جنتہ محسوس کرے کی ہماری سرکار ہے بجٹ تو ہر سال پاس ہوتے ہیں مکردیش میں کسانوں سے سمرکت بجٹ ہے کوئی سمرکت بجٹ ہے گردھوں کو بھی سینئر سٹیجر کہیں نہیں کہیں گریبوں کے لیے بجٹ میں پچھلی بار آلو پر سرکار نے جو سبسٹی دی ہے آپ نے دیکھا ہوا پوری سبسٹی دی آلو پہلی بار اتر بردیش میں سرکاری خرید ہوئی پھر اسے ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے کنٹل اسے سبسٹی دی لی اور آہ تو نہیں کہ یہ آلو کے لیے کسان پریسان ہے ہاں کسان پریسان تھا آلو کے لیے کسان پریسان نہیں ہے پہلے جو اسے آسار امید نہیں ہے اس سمیں جورویٹ ملنا ہے اور دو تین دو مہنے سے جورویٹ ملنا ہے یہ اسے کلپنا تھی ویسے اسے لیٹ ملنا ہے چالیس روپے پچاس چاس روپے ساڑھے چاس روپے پانس روپے کنٹل آلو بکتا رہے تو کسان کو کوئی گھٹا نہیں آپ مانتے ہیں کہ لاغت کا سرکار کی جو دیر گناہ دیتے ہیں دیر گناہ ملنا کسان کو لاغت کا آلو بکتا ہے نہیں نہیں دیکھ کسان کا وہ تو آلو پانس روپے کنٹل بکتا ہے کوئی دکھتا نہیں ہے میں بھی کسان ہوں اور میں یہ سے آپ سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں کوئی بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہے پانس روپے چاس روپے میں کوئی گھٹا نہیں فائدہ ہی ہے میں بطاتا ہوں چاس روپے پانس روپے میں کوئی گھٹا نہیں ہے کوئی بھی کسان ہوں یہاں فرقباد ہم سے جانتا ہے کہ میں تو پورا لیوری سے کراتا ہوں اور تو کسان اپنا خود دیکھتے بھی ہوں گے ہم تو دکھائی بھی اپنے بہاں سے اپنے آدمی لگا کے دکھائی بھی کراتا ہوں کام بھی پورا ہوئی کراتے ہیں ہمارا فرقباد سے فران خان کی رپورٹ موسیقی